جنہوں سردار بلال کیا جامدہ ہے میرے نبیدہ پانکھا کیا جامدہ ہے حضرت بلال سارے کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بیٹیوں نے ایک او موقع چڑھوں بلال نے مدینہ چاہ کے عظام دیتی تھی آج عمر نے فرمیش کر دیتی ہے اے بلال کھڑا ہو جا عظام کہہ دینا بلال فرمان دینا او سارا منظر مدینہ والا میں نے یاد آگیا چڑھوں میں مدینہ جیسا تے سارے انہیں نوکیا بلال عظام دے دینا تے میں کسی دی نہیں مرمی تے نبیدہ پتر کھڑے ہو گیا حسنو حسین کھڑے ہو گیا ہم نے چاچا بلال عظام کہہ دینا تے مہنوں کہنا پیار پتروں تو آج دیتے کا دی نبی پاک نے نہیں سی موڑی ایک او موقع آیا آج بلال کھڑا ہو گیا اللہ دی قسم میں اے ہی تیس مدربہ پیش کر رہے ہیں اے ہی تیس حابت کر رہے ہیں اسلام اندر عظتے اسلام دے در دولت عظتے اسلام دے معاملات عظتے اللہ نے عظت اسلام اندر رکھیے اے تے کال رنگ رہ سی اے تے موٹے ہوتا والا سی اے تے وقتہ آیا سی اے آپ بھی غلام سی باپ بھی غلام سی ماں بھی غلام سی اسلام نہ جڑے آئے اللہ نے عظتان المالہ مال کر دیتا ہے چاہم دیو کتنی عظتان ملیاں نہیں مکہ فتح ہویا ہے تے آپ فرما رہے ہیں نہیں بلال کعبی دی چھت دے چڑ جائے آج پتہ لگ جائے اس کال نور اسلام نے عظت دیتی ہے کعبی دی چھت دے چڑ گیا ہے آج جناب بیدر مقدس فتح ہو گیا ہے عمر فرما رہے ہیں اے بلال گلس ہو رہنا بلال کھڑا ہو جائے سامنے لے بلال آمدنے میں کھڑا ہو گیا اے فتح مکہ والیاں یادہ آ گئیاں اے نہیں صحابہ بیٹے سانے اے نہیں اسی جنگ جیت لئی سی لڑائی نہیں ہوئی کہ جنگ جیت لئی بیت المقدس چوی لڑائی نہیں ہوئی کہ اسی فتح کر لے آئے امیر مومنین بیٹے نے یہ تھے میرے نبی بیٹے ہوں بلال آمدنے میں کھڑا ہو گیا میں عظام شروع کر دیتی میں عظام پڑھ دا جا رہاں کہ میری نظر ہے اے جو دو میں نظر حیال السلاح حیال الفلاتے میں نظرہ کمائیانا ایک پاسے سیدنا ماز بین چبل بیٹے نے چاندے ہو ایک کھڑا مازے جنگ میرے نبی ہاتھ چہات پا کے فرمایا کر دے سن واللہ اللہ دی قسم ماز تیرے نال بڑیا محب دھمیں تیرے نال بڑا پیارے جنگ میرے نبی فرمایا کر دے سن اس امد آمینے تے اپرو بادا بین جرائے ایک پاسے خالد بیٹے نے جنگ میرے آقا فرمایا کر دے سن اللہ دی تلوارے میرا خالد اللہ دی تلوارے میرا خالد تے ایک پاسے بیٹے نے جنگ میرے آقا فرمایا کر دے سن اے عمر موقان بادا نبی کانا عمر بن خطاب جے کوئی میرے بعد نبی اندہ تو عمر اندہ اے بیٹے نے جنہ دے بارے آقا فرمایا کر دے سن جس گلی چک عمر لنگ جامد ہے شیطان گلی چھڑ جامد آئے کہ جدوں بلال ازان پڑ رہا لے اے یاد دن تازہ ہو گیا ہے اے منظر تازہ ہو گیا ہے آجا فیر بلحال باز ہی لے گیا ہے آج خالد نوے مقام نوے ملیا آج جناب ابو بادا نوے عزت میں ملی کہ اوہ ازان پڑ لین اوہ وی رابدہ کار بیت اللہ اے وی رابدہ کار بیت المقدسے اوہ وی نبی اندھی جائے اوہ وی نبی اندھی جائے اوہ تھے کائنات دے امام رہنے یہ تھے میرے نبی نے آکے ایک لدھ چوئی ازار نبی اندھی جماعت کروائیے اے نبی سلیم آمدہ مسکنے اے نبی براہین دا مسکنے اے نبی اسماعیل دا مسکنے اے جناب موسیٰ تیسا دا مسکنے اے سترہ زار نبی آمدہ مسکنے کہ عزت کی نوے ملیے اوہ کالے رنگ دے اس بلاعوں نے عزت ملیے اس غلاموں عزت ملیے کیوں عزت ملیے اے عزت ملیے اسلام دی وجہ تو ملیے من کانا یرید الائزہ فاللہ عزت و جمعیہ اے عزت ملیے تے اسلام دی وجہ تو ملیے بلاعوں نے میں احسان پڑھ رہے ہیں فروق رو رو کے ہاتھ زمین پہ مار رہنے محاذب جبل اگے پڑھ کے فروق نسنگ نہ لگا لیں دے ہیں فرماں دے ہیں اوہ عمر تیری تے نبی پاک بڑی طریف کر دے سم یار آج ہی تو عزم دوال ہے اللہ نے تیری وجہ تو اسلام و عزت دیتی ہے اللہ نے تیرے ہاتھ دے آج بیت المقدس نو فتح کر دیتا ہے کہ عمر پول دینے فرماں دینے محاذ نہیں نہیں مل میں اسلام دے عزت دی وجہ نہیں اسلام میری عزت دی وجہ مطلب کیے جنیا عزتہ ملیا نہیں اسلام دی وجہ تو ملیا نہیں اللہ دی قسم چامدے عزتہ مل جان چامدے انہوں کام مل جائے چامدے وہ عشر دے اندر اللہ پاگ تو انہوں رنگ لگا دے نوجوانوں بابیوں گال سنو کائناب دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اونا دین تے چل کے عزتہ پائیاں نے پھر ایسیہ عزتہ پائیاں نے رحمہ میں اونا دیا عزتہ دا چرچہ اپنے قرآن دے اندر کر چھڑے آئے اپنے پہلے صحیفیاں دے اندر کر چھڑے آئے ایسا مقام ہے اللہ پاک نے اونا نو عطا فرمایا ہے کیوں اونا عزتہ مل دیاں کی تے بلال کوئی لیاں لیٹے نظر آن دے نہیں کی تے خدہب سنی تے چڑے نظر آن دے نہیں کی تے زنیرہ دیاں کھیاں چے سلائیاں ماریاں جا رہیاں نہیں کی تے جناب سوہیب دے جسم دا آنگ آنگ کٹیا جا رہے ہے کوئی باپ نو چھڑ رہے آئے کوئی ماں نو چھڑ رہے آئے کوئی وطن چھڑ رہے آئے کوئی اپنے باپ تے سامنے کھڑا ہو رہے آئے خبردار میرے نبی دے بارے بولے کوئی جناب اپنے باپ دی کردن اتا رہے آئے تو اک کو گل کر رہے آئے اِنَّا لَعِسَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا اِسْتَا اللَّهِ دِيَانَهِ اِسْتَا مُؤْمِنَا دِيَانَهِ اللَّهِ دِي قَسَمْ اللَّهِ دِي قُرْآنِ بھی کیا ہے نَا شَكُّلُونَ لَا اِرَّجَانَا الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَّا لَا اَسُّنَا حَلْ اَسَلْ وَلِلَّهِ لَعِسَّةُ اِسْتَا مُؤْمِنَا دِيَانَا اِسْتَا مُؤْمِنَا دِيَانَا اللہ پاک نے مومن عزت والا بنایا ہے اللہ پاک سانو ہی عزت والا بنائے اللہ دینِ اسلام دے قدر ساڑھے دلدہ ہم پر پیدا فرمائے پیارے بھائیو مسلمان آج بے تکیری دی زندگی کیوں گزار ہے وجہ یہ ہے کہ اسی نام نے ہاتھ مسلمان بنیا رسمی مسلمان بنیا محبت کرنے والے اللہ دی قسم جن میں چیزیں اسی فطرت بنانا سی امام دارینال بتاؤ کیا جہاد ساڑی فطرت نہیں سی کیا جہاد ساڑی اصل نہیں سی ہاں کتنے وہاں ہاتھ کے ہون ہو رہے ہیں کتنے وہاں جناب اے دی نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ جہادی تڑپ تو بغیر مر گیا بندہ منافق ہو کے مر گیا نفاق دی موت مر گیا امت نے کتنا زبال ہے اس وقت او لوگ سن کہ جنہ آپ نے کر چھڑے کاروبار چھڑے میں ٹیکچر کیا کرنا ہوں نا دس ہزار سے آبادیاں کبرہ سرم مدینہ دلرسول اندر نے باقی سے آباد کتھے نے کوئی جہاد کر نواز سے کسے علاق کے چکو کسے علاق کے چکو تبلیغ واس کے چکو ایک لکھ چتالی حضار جی آج جو لگنی موک گئی اوہ اور کوج نہیں تھی انہوں نے معاملت نہیں کر سکتے انہوں نے مدد نہیں کر سکتے ہسی بیٹھے ترہ ترہ نے فتوے لگا رہے ہیں جماعتہ جو تقسیم ہو کے فلانا فلانا کر کے تجھے اللہ دے بندوں حاصل بھی کر لیا ہے اللہ پاک اسلام نے عزت نصیب فرمائے اللہ مومن مسلمان نے عزت نصیب فرمائے پیارے بھائیو اول آخر بات ہے یہ جابتہ کسی اسلام نے مخلص نہیں ہوا گے سن عزت نصیب نہیں ہوئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين